آپ کو ایک بات یہ بھی میں بتا دوں ابھی اٹھارویں صدی کی بات ہے اٹھارویں صدی میں امریکہ کا سفر کرنے والے ایک سائنس دان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا ایٹلینٹک اوشین میں یا سمندر کے ایک حصے میں ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ہی ڈارک ہے ڈارک سپیس اس کو کہتے ہیں یعنی وہاں روشنی بالکل نہیں سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی اتنا وہاں پر اتنی وہاں تاریخی ہے یہ کب اٹھارویں صدی میں آنے آج سے دو سو سال پہلے کی بات ہے اس نے انکشاف کیا دنیا کو بتایا میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی بہت ہی ڈارک ہے بہت اندھیرا ہے وہ جب واپس آیا تو علماء ربانیی نے سور نور کی قرآنی آیتیں پڑھی اللہ فرماتا ہے کہ اذا اخرج یدہو لم یقد یرا لم یقد یرا ومن لم یجعل اللہ لہو نورا فما لہو من نور اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں اگر تم ہاتھ بھی نکالوگے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا یہ کہاں کا یہ علم البحر جس کو کہتے ہیں سمندروں کا علم رکھنے والا جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا وہ لاکر کے بتایا اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے اللہ فرما رہا ہے ایک دارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالوگے تو نہیں نظر آئے گا اتنا دارک ہے وہ سٹ پٹا گیا پریشان ہوا میں اس کی تحقیق کروں گا یہ قرآن میں آئی کیسے بات سب سے پہلا دنیا کا میں انکشاف کرنے والا ہوں میں اس کو سب کو بتانے والا ہوں پہلا فست آدمی میں ہوں یہ پہلے سے کہاں سے آگئی قرآن پھر وہی دو باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزو اس کو بھی یہی جھٹکہ لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا بعد میں پھر اس نے یہ سوچا شاید ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر بہت کرتے ہوں گے ان کے سمندروں کے سفر میں شاید کبھی یہ جگہ آگئی ہوگی اس لئے انہوں نے اپنے مند سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہوگا اس نے یہ نتیجہ نکالا لیکن دوسرے ہی دن اسے پھر بڑا جھٹکہ یہ لگا کہ جب سیرت مصطفیٰ پڑھا اس نے اللہ اکبر حضور کی ترسٹ سالہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں یہ بہت بڑا جھٹکہ لگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیے ہی نہیں میرے عزیزو اس بات میں غلط فہمی میں نہ آنا کہ وہ سمندروں کو نہیں جانتے تھے وہ میرات کا سفر کرنے والا رسول سمندروں کو ضرور جانتا ہے لیکن یہ حکمتِ الٰہی تھی کہ کبھی سمندر کے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا اب اسے جھٹکے بھر جھٹکہ یہ لگا جو کبھی سمندر کو گیا ہی نہیں وہ اگر ایٹلانٹیک اوشین میں موجود ڈارک سپیس کو بتاتا ہے تو ضرور وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا ہے وہی اس کو بتایا ہوگا جس نے ڈارک سپیس بنایا ہے یہی اللہ رب العزت کے وحدانیت کی نشانیاں ہیں اس کے وجود کی نشانیاں ہیں قرآن پڑھو اس میں بہت ساری چیزیں